بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ آج کے ٹاپک میں مختصر دسکس کریں گے کہ آپ نادرہ میں اگر کوئی بھی اپلائی کرتے ہیں سمارٹ کارڈ کے حوالے سے یا ڈپلیکیٹ کارڈ بنوانا چاہیں فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ لینا چاہیں بے فارم لینا چاہیں وٹائیور تو آپ کو اس کی کتنی فیس ادا کرنی بڑے گی کیونکہ اکثر لوگوں کو اس حوالے سے کنفیون ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہ اگرزیکٹیف بنوائے تو ہم کتنی فیس ساتھ لے کے جائیں کیونکہ سب لوگوں کی پاس ہما وقت پیسے موجود نہیں ہوتے لیکن جب نادرہ کے پاس آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس مقصود رقم کا انتظام کر کے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں تاکہ نادرہ کے آفس میں جا کے آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا ٹوپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سپیسیفک ٹوپک کے حوالے سے یا قانون کے کسی بھی ٹوپک کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹ باکس کے اندر آ کے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں وٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ براہ راست مجھ سے بات کرنا چاہیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بچے سے لے کر دس وقت تک مج انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اچھا جی کس ڈاکومنٹ کی کس چیز کی آپ کو ناظرہ میں کتنی فیس ادا کرنی پڑے گی دیکھیں یہاں پر تین قسم کے کٹیگریز ہیں ایک نارمل ہے ایک ارجنٹ ہے اور ایک ایگزیکٹیو ہے اگر آپ نیا شناختی کارڈ اپلائی کرنا چاہیں گے تو اس کی آپ کو کوئی بھی فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی دوسرے نمبر پہ نیا سمارٹ شناختی کارڈ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس کی نارمل فی سات سو پچاس روپے ارجنٹ پندرہ سو روپے اور ایکزیکٹیو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو پچیس سو روپے فیس ادا کرنی پڑے گی اس کے لیے سمارٹ شناختی کارڈ اگر ڈپلیکیٹ بنوانا چاہیں مطلب آپ کے پاس جو شناختی کارڈ تھا وہ گم ہو گیا تو آپ اب نیا ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اگر اپلائی کریں گے تو نارمل کے لیے سات سو پچاس روپے ارجنٹ کے لیے پندرہ سو روپ شناختی کارڈ کی تجدید یعنی کہ ری نیو کروانا چاہیں دیفنیٹلی شناختی کارڈ جب آپ کو ایشو ہوتا ہے تو اس کی ایک سپیسیٹک ٹائم ہوتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے وہ مقصود ٹائم گزر جانے کے بعد جب آپ اس کو ری نیو کروانا چاہیں تو اس وقت جب آپ اپلائی کریں گے تو نارمل کی سات سو پچاس روپے ارجنٹ کی پندرہ سو روپے اور ایکزیکٹیو کی پتیس سو روپے فیس آپ کو ادا کرنی پڑے گی اچھا دیس کے لیے شن شناختی کارڈ کی تنسیخ آپ کروانا چاہیں یعنی کہ دیفنیٹلی اگر کوئی شخص وفات پا جائے وہ دنیا میں نہ رہے تو اس کا شناختی کارڈ منسوق کروا دیا جاتا ہے تو جب اس کے وارثان میں سے کوئی شخص نادرہ کے آفیس میں جائے گا مرہوم کے شناختی کارڈ کی تنسیخ کے لیے تو اس کو پچاس روپے ادا کرنے پڑیں گے اس میں کوئی بھی کٹیگری نہیں ہے کہ نہ نارمل ہے نہ ارجنٹ ہے نہ ایکزیکٹیو ہے صرف پچاس روپے ادا کریں گے تو شناختی کار شناختی کارڈ کی تنسیخ ہو جائے گی جو شخص وفات پا چکا ہو اس کے علاوہ چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ اگر آپ بنوانا چاہیں تو اس میں دو قسم کی کٹیگریز ہیں ایک نارمل اور ایک اگزیکٹیو نارمل کی فیس پچاس روپے اور اگزیکٹیو کی فیس پانچ سو روپے ہے اس کے علاوہ اگر آپ چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ کا کوئی ڈپلیکیٹ حاصل کرنا چاہیں یا اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کروانا چاہیں تو پھ سیٹیفکیٹ اس میں بھی کوئی کٹیگری نہیں ہے صرف ایک ہی فیس ہے یعنی کوئی بھی شخص جو فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ یعنی کہ ایف آر سی بنوانا چاہے گا تو اس کو نادرہ میں ایک ہزار روپے فیس ادا کرنی پڑے گی تو یہ فی کا شیڈول ہے کہ آپ سپیسیوک فیس ادا کر کے اپنا مطلوبہ ڈاکومنٹ نادرہ سے حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ